السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام قول کے ناظرین آپ سب کو چینل پر خوش آمدید ناظرین و سامین اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹفکیشن کو ضرور کلک کیجئے دوستو کچھ عرصہ پہلی اسرائیل کے کچھ نوجوان اپنے ہاتھوں میں تختی لے کر سڑکوں پر دیکھے گئے جس پر لکھا تھا خیبر وزیور لاسٹ چانس یعنی خیبر کی فتح تمہارے لیے آخری موقع تھا کیا آپ کس کا مطلب پتہ نہیں نا تو آئیے جانتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں یہودیوں سے ایک جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریف تھے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال ٹوٹ چکی تھی اور جذبات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے در خیبر یعنی خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس دروازے کا وزن اتنا تھا کہ جنگ کے بعد چالیس لوگ مل کر بھی اسے ہلا نہیں سکتے تھے اس جنگ میں یہودیوں کو بہت بری طرح شکست ہوئی یہ جنگ اتنی پرانی ہے کہ آج کے اسی فیصد مسلمانوں کو یاد ہی نہیں کیونکہ مسلمان صرف ایک لفظ بن کر رہ گیا لیکن نامرد یہودی آج بھی وہ تختی لے کر اپنے دل میں دشمنی نبھا رہے ہیں اور جس پر لکھا ہے کہ مسلمانوں خیبر کی جیت تمہاری آخری جیت تھے اب تم ہم سے کبھی نہیں جیت سکتے بس یہی فرق ہے ہم مسلمان اور یہودی اور کافروں کے بیچ کہ وہ آج بھی اپنی ہار کو نہیں بھولے اور آج ہم ٹک ٹاک پر مجرہ کرنے میں مشغول ہیں اللہ اب ہم سب کو ہدایت دے کہ اپنے عمال کو ہم صحیح کریں اور ہر مومن کو اپنا بھائی سمجھیں کافر کافر کا کھیل ختم کریں اور آپس میں اتحاد اتفاق قائم کریں اور اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کر کے فتح خیبر کی یاد دوبارہ تازہ کریں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اپنے اردگرد کا خوب خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ